ایک گار سنٹر کا معلومات دینے جا رہا ہوں ایک بندے کا میڈیکل ہو چکا ہے اس کی ڈاکومیٹ کیا ہو چکا ہے وہ اس نے بائز بی میپ لئے رہی ہو صحبوت بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کیسے اپنے اسلام علیکم ور пере wh Broadcast امید کرتا ہوں سب خیر ہو وفیت سے ہوں گے ایک گار سنٹر کا معلومات دینے جا رہا ہوں ایک بندے کا میڈیکل ہو چکا ہے ہے اس کی ڈاکمیٹ بھی چمہ ہو چکے ہیں وہ اس نے بیس بھی میں اپلائی کیا تو ٹھیک ہے نا اور دلیس ایم اس کا میڈیکل ہو گیا تمام تر پراسیس آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سمجھاتا ہوں ثبوت بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں کیسے اپنے آپ نے اپنا نمبر چیک کرنا ہے اپنے نام چیک کرنا ہے میرا لسٹ چیک کرنے ہیں جس بھی کوئر میں اپنی اپلائی کیا کلائک میں کیا نرسنگ میں تو تمام داری انفرمیشن آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو میں اگر چین پر پری باری سبسکرائب کر دے بیل کی ایکن کو پریس کر دے تاکہ بار بار ملتے رہے ہیں اور اسی طرح ایک دوست کو گروکر میں مدد کرتے رہے ہیں سب سے پہلے آپ اس ثبوت کو دیکھ لیں ہمیں خود بھی آپ کے ساتھ تھوڑا تریٹ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھا سکو میں بھائی میرا سنٹر ڈیرہ غادی خان ہے ٹھیک ہے ڈیرہ غادی خان میں لڑکی کامل بھی کر رہے تھے کہ آپ ویڈیو نہیں بناتے تو یہ آپ لوگ کے لیے میرا میڈیکل ہو گیا ہے زبرتس مبارک کو آپ کو ورجنل ڈاکومنٹ بھی جمع ہو گئے یہ تو پھر بھی آپ کو مبارک کو اگین لیٹر کیا لیٹر انفرمیشن دے دے بائیس بھی بنا ہوں بائیس بھی امی اس لڑکی نہیں اپلائی کیا ہے تئیس ایم اس کی میڈیکل کو کھا لیتی مایوس نہیں ہوگا ہے ٹھیک ہے نا جس طرح آپ لوگ مایوس بیٹھے ہیں کہ تئیس ایم اپلائی کیا ہے تو لیٹر نہیں آ رہی مطلب میڈیکل کی کان نہیں آ رہی ہے تو کیا ہو جائے اس لڑکے نے دیکھا ہے بائیس بھی اپلائی کیا بائیس بیک اپ کی ہو جو گئے تئیس ایم اس بندے کو کان آتے گئے ٹھیک ہے نا تو میری جان مایوس مت ہو یا کرے میں ہمیشہ آپ کو مایوس نہ ہونے کی آج بھی میں نے ویڈیو شیئر کی کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو شیئر کی تاکہ میں یہ کوشش میں کر رہا ہوں کہ آپ کو بہت موٹیویٹ کر سکھو ٹھیک ہے نا کیونکہ آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا تو بائیس بی ایم اس لی اپلائی کیا تھا آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے ڈیرہ غازی خان سنٹر جس پی کوئر میں اپلائی کیا ہے آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنا نمبر لے کر جائیں ان کے ساتھ ہم بات کریں بات نہیں کرنے کیا کرنا ہے وہاں پر اب سنٹر مالوں گا ڈیرہ غازی خان سنٹر وہاں پر آپ چلے جائیں وہاں پر بیٹھے ہوتے ہیں بڑے ہونے ریبر بندے ہوتے ہیں حزت سے اپنے بات کرنے آرام سے بات کرنی ہے اگر وہاں کو کہے دیں کہ تھوڑا ویٹ کریں اپنے ویٹ کرنے جذباز ہی نہیں کرنا اور اس کو اپنے کیا کر دینا ہے پرو نمبر دے دینا ہے کہ سر آپ میرا رو نمبر چیک کر دیں میرا ٹلس میں آ رہا ہوں نہیں آ رہا ہوں انتظار آپ کو چیک کر دیں گے کہ آپ میرا ٹلس میں ہے ویٹنگ میں ہے ریزر میں ہیں یا آپ سیلیکٹر میں ہے ٹھیک ہے نہ ہوا آپ کو سمجھا دیں گے بلکل ایٹ ہو جائے ٹھیک ہے تو اگر آپ خود نہیں جا سکتے بھائی کو بیج دیں ٹھیک ہے کزن کو بیج دیں لیکن آرمی کا سلپ آپ نے خود لے کر جانا ہے نہ بھائی کو دینا ہے نہ کزن کو دینا ہے یہ میں آپ کو پیر سی کلیر بتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا آہ ان کو آپ نے کیا کرنا ہے صرف رو نمبر لکھے دینا ہے فادر نیم لکھے دینا ہے اور اپنا نام لکھے دینا ہے اور سنٹر کا نام لکھے دینا ہے کہ ایدھر ڈیرہ غادی خان سنٹر میں سکور میں پلائی گئے بس باقی اپنے کچھ نہیں کرنا ٹھیک ہے اس لپ اس کو نہیں دینا ٹھیک ہے نا تو امید کرتا ہوں کمیوڈیو میں آپ کو کافی انفرمیشن ملی ہوگی پھر بھی آپ لوگ کو کوئی پسن کمیٹس میں لازمی باتائیں بھی دی 24 اور آب کوئی بھائی جیس تر افریو دے انشاء اللہ فرنا کوئی سواس